نمشکار گانے کے گیتکار ہیں فلمی اور سنگیت سے نوازا ہے کاکا میوزک نے گایا ہے ایم ڈی دیسی راک سٹار نے گانے میں ریپ والا پارٹ گایا ہے نت سی نے گانے کے ڈی او پی ہیں امید پشنوی جو اس گانے کے ڈریکٹر بھی ہیں اور ایڈیٹر کی کمان سنبھالی ہے پربین سوارڈ نے چلیے اب بات کر لیتے ہیں اس کے تقنی کی پہلوں کی پہلے بات کرتے ہیں گانے کی رائٹنگ کی گانہ کافی اچھا لکھا گیا ہے رہی ریپ کی بات تو وہ گانے کے بیچ میں ڈیفرنٹ سا موڈ کرتا ہوا اچھا لگتا ہے کھاکے میزک نے سنگیت کو اچھا بیلنس بنا کر رکھا ہے اب انہیں میں ایم ڈی نے ہمیشہ کی طرح جلوہ دکھایا ہے کافی میچور ہو گیا ہے ایم ڈی ایکٹنگ میں اب فیمیل لیڈ میں پرگتی نے مجھے ایک پل کے لیے شاک میں ڈال دیا میں سوچنے لگا کہ یہ سنی لیونی اور جیکنین فرنانڈیس کا مکشر کہاں سے آ گیا ایک جھٹکے میں دونوں کا روپ پرگتی میں جھلگتا ہے اپنی بندہ سیکٹنگ سے کافی پرباویت کیا ہے چلی اب بات کر لیتے ہیں پکچرائیشن کی لوکیشن میں کوئی کنجوسی نہیں دکھتی جو کئی بار ہریانیوی گانوں میں دکھی جاتی ہے سٹوئی لائن اوکے اوکے ہے نردیشن اور چھائنگگن میں امیت بشنوی ہمیشہ کی طرح اپنا سکھ کا جمائے ہوئے ہیں اور اچھے نردیشن کو بہتر کیا ہے ایڈیٹر پربین سوارڈ نے آخر میں مجھے ایک بات جو مجھے اس میں لگی وہ میں کہنا چاہتا ہوں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ڈریکٹر پڑیوسر یا سنگر کے کئی یار دوست بھی گانے میں ایکٹنگ کرنے کی اچھا دکھاتے ہیں آ جاتے ہیں یار دوست اس گانے میں بھی ایک کریکٹر دو جگہ دکھا ایک ایم ڈی کے ساتھ گانے میں ہے اور وہی دوسری جگہ پہ ایک بزنسمن بنا ہے جو ایم ڈی کے ساتھ ایک ڈیل پر سگنیچر کرواتا ہے میرا یہاں پہ کہنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ کوشش کی جائے کہ اس طرح کی بات پر دھیان دیا جائے آکھر میں کی میں پرتیقشا کروں گا گانے کو اگر میں اپنی ریٹنگ سے پرکھوں تو اس کو میں پانچ میں سے چار سٹار دیتا ہوں سو بیٹس میٹر میں ایک اور گانے کی سمکشا لے کر آپ کے سامنے پھر حاضر ہونے تک نمشکار